ڈیائیٹ نیوز میں آپ سمید دوستوں کا استقبال نظر اکرام آج کے شمارے میں ہم بات کریں گے عوامی نمائد کی عوامی نمائدہ اگر اپنے علاقے کا لوگوں کو چننا ہو تو وہ کس طرح کا عوامی نمائدہ چننا ہے چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے عہدے پر فائز ہونے والا ہو یا بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہونے والا ہو پڑے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ ایماندار ہونا لازمی ہے حالی اگر پڑا لکھا ہی نمائدہ ہو تو کام نہیں چلے گا اس کے لیے عوامی نمائدہ ایماندار ہونا لازمی ہے ایسی یہ ایک مثال جلہ شعبیان سے دیکھنے کو مر رہے ہیں کیا جب ڈی 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 سی الیکشن ہوئے تھے ایک نوجوان شخص نے اس ڈی 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 سی الیکشن میں حصہ لیا جس شخص کا میں ذکر کر رہا ہوں اس شخص نے اب سے لے کر آج تک اپنے علاقے کے علاوہ دوسرے علاقوں پر بھی اپنی کڑی نگا رکھی ہوئے آپ کو بتا دیں اپنی علاقے میں کہیں سارے کوشش چاہے ہم کھیل سرگرنیوں کے حوالے سے بات کرے تو کھیل سرگرنیوں میں انہوں نے نوجوانوں کے لیے گراؤنڈ دستیاب کے اور ساتھی ساتھ بنیادی سہلیت ہم کیا بات کرتے ہیں بنیادی سہلیت کے حوالے سے بھی پورے خرے اترے ہیں نوجوان نمائدہ کنام عرفان منحج جنہوں نے ڈیڈیسی الیکشن میں حصہ لیا بعد اپنے خاتے میں جیت درج کر لی عام لوگوں کا اس وقت کہنا تھا کہ پڑا لکھا نوجوان ہے لیکن ان کے والد صاحب جو ہے وہ سیاست میں ہے لیکن ان کی اپنی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن بلکل ہم نے دیکھا کہ ایسا نوجوان جو قاتل اور احساساتوں کی قدر کرتے ہیں اور ہم نے آئے دن دیکھا کہ ڈیولپنٹ کے حوالے سے کتنے کام ہیں ایسے ہی ایک علاقے کے ہم نے دورہ کیا جو کہ زلہ شوپیان کا پھرواڑ علاقہ ہے پھرواڑ علاقہ جب سے وجود میں آیا ہے تب سے لے کر آج تک نہ علاقے میں بجلی تھی نہ ہی سڑک تھی اور بالخصوص نہ ہی پانی تھا اور اس حوالے سے پہل ایک کوشش کی ڈیڈی سی ویش چیئرمن ارفان منحاس نے اور انہوں نے علاقے میں سڑک کا رابطہ بحال کیا سڑک بنائی اس کے بعد بجلی جو ہے وہاں پر رانس فارمر لگائے ترسیلی لائن وہاں تک پہنچائی اس کے بعد جو ہے پانی کا بندوبست جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پانی کا بندوبست پائی پر لگ رہی ہے اور علاقے کے لوگوں سے جب ہم نے بات کی ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم بہت ہی خوش ہے اور آپ نے کوئی گلت ہی نہیں کیا یا جنبوں نے بھی اس وقت ووٹ نہیں ڈالا یا پھر اس کے اگلش کھڑے ہوئے تھے لگتا ہے کہ انہوں نے گلتی کی تھی اور یہ بلکل عوام کے جذبات اور حساساتوں کی قدر کرتے ہیں اتنا یہ نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ جمعہ کشمیر اپنی پارٹی میں بھی اس نوجوان کے کام کو سراح ہے اور اسے جمعہ کشمیر اپنی پارٹی کیوں ان کا جنرل سیکرٹری چنا ہے جمعہ کشمیر کے جو نوجوان ہیں ان کے جذبات اور حساساتوں پر خرے اتریں گے ایسی توقع کی جاتی ہے آپ کو مزید جلل شوپیان کے پھرواڑا علاقے کا دورہ کیا یہاں سے ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی اور ان کے بھی آپ بیتے آپ کو سنائیں گے کہ کس قدر یہاں پہ جو بنیادی صولت کا بنیادی صولت کا کوئی نامنشان تھا اور ڈی ڈی سی وائز چیئرمن ارفان منحاص کے بدولت اور ان کی انتھق محنت اور ان کی امنداری سے علاقہ فیروار ہی نہیں بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی بنیادی صولت کے حوالے سے جو پریشانی تھی وہ پریشانی دور ہو رہی ہے اس سلسلے میں لوگوں نے ڈی 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 سی وائز چیئرمن کا شکریہ ادا کیا اور بالخصوص ان کے والد صاحب زفر اقبال منحاص صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا دیر سے یہ آج ستر ایسی سال سے بعد یہاں چھلک کا معاملہ بھی اور پونی کا معاملہ بھی پرابلنگ حل ہو گئی تو یہاں بہت اچھا کام یہ ہوا بلکل بہترین ہوا ہماری پرابلنگ دور ہو گئی اور فران صاحب کے بسی میں نہ پانی تھا نہ بجلی تھی اور نہ ہی روڈ کا کوئی انتظام تھا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج دیکھو پائیتے ہی پہنچیں اور سڑک کا یہ ڈائی کروڑ کا پروجیکٹ نوار کو دیا اور یہ بھی کام کمپلیٹ ہونے والا آپ اس کا صرف بلک ٹاپنگ کرنے کے رہ گئی ہے لیکن ہم بہت بہت شکر گزار ہیں عرفان صاحب کے اور زفر صاحب کے کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم منزل سے کھان بور رہا ہوں یہاں ہیں سیدہ و کریوہ میں کم سے کم جگہ کا نام فیر بار ہے کم سے کم ستر سال ہمارے پر پانی نہیں ہے میر بانی ہے پان صاحب کی جس نے یہاں پر یہ پانی بچایا اور یہ جو جو یہ روڑ کا مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا بلکل کوئی چیز کی انعاقے میں ٹوٹلی نہیں ہے ایبل 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 نہیں تھی خواہ کا جو اب اکبال صاحب جس نے ہماری برہد یہاں پر راکی شادہ و کروا نام دیا اس نے اس کو سکر گوڑی بہت بانی ہے دیکھیں آج کا جو یہ دورہ ہے آج کا جو پروگرام ہے یہ بستی کا نام فیرواڑ ہے جو شادہ و کریوہ میں آتا ہے اور یہاں پہ جو ستر اسی سو سال کا جو مسئلہ تھا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تھا جو بیسک بنیادی مسئلہ تھا وہ تھا پانی کا کیونکہ یہاں پہ پانی کی بڑی مارا ماری تھی اور پانی کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان تھے پینے کو پانی نہیں تھا اور یہ تو ضروریات زندگی میں آتا ہے اور پانی کی مہربانی سے اللہ تعالی کے شکر سے اور ہماری کوشش کی وجہ سے آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے سیہی روارڑ میں جو پچھلے دو چار دن سے کام شروع ہو گیا ہے پانی کا جو پائپس کا جو لائن ڈالنے کا کام شروع ہو گیا ہے انشاءالاللہ ان کا یہ مسئلہ ہے جو دیرانہ مانگ تھی کم سے کم اسی سال سو سال کی مانگ تھی وہ آج پوری ہو گئی ہے اور اس سے ان کا بہت فائدہ ہوگا اس پورے علاقے کو پینے کا ساف پانی ملے گا میں شکر گزار ہوں اور ساتھ ساتھ میں میں یہ بھی بتاتا چلوں کی اسی علاقے میں سڑک کی بہت زیادہ پراؤلن تھی اور یہاں پہ جو ہے لوگوں کو چلنے کے لئے رستہ نہیں تھا اور اللہ کی مدد سے میں پھر سے بولوں گا اسی رب کا شکر ہے اور ہماری کوششوں سے یہاں ہم نے نباد کے ڈھائی کروڑ کی سڑک جو ہے وہ سینکشن کروائی جس کا کام جو ہے مور دن ایٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے کھڑا بہت بچہ ہے وہ اس سیزن میں ہو جائے گا اور اس میں واضح تا میکڈم بھی ہو اور رہی تیسری بات یہاں پاور کی سکتی تھی یہاں پاور کا نظام بھی ایک دم کچھ بھی نہیں تھا 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 لیکن اللہ کی مدد سے اور ہماری جد و جہت سے کوششوں سے آج یہاں پاور کا نظام بھی بہتر ہو گیا ہے یہاں ٹرانسفارمر بھی آگیا ہے اور گھر گھر اس وقت پاور بھی ہے میں بڑا شکر گزار ہوں ان سب کا جو محبت دیتے ہیں ہمیں شاید جن نے اپنی محبت سے ہمیں چنا ہے اور ہم نے بھی کسی چیز کی کمی نہیں رکھی ہم نے بھی اپنے وعدے جو ہیں جو ان سے کیے تھے صرف پورے ہی نہیں ان سے آگے بڑھ کر جو وعدے نہیں بھی کہتے وہ بھی پورے کر رہے ہیں